ہمہردمیوں کو بیڈک میںははہم کرنے لگہ ہے جس لو بلسٹک آنیمیاoris ہمارے پاسہ گریکٹرائز ہے بی دیفیکٹو پروٹو پارفین سنتیز جو فرسٹ ہم نی آئرن defیجنسی آنییمیا کیا تھا اس میں ہمارے پاس ایرن جتا وہ ہمارے پاس گائیں وہ دیفیشن تھا یا کام تھا ہمارے پاس پروٹو پارفین کی سنتیزی اس نے ہمارے پاس دیفیکٹو موفق کوپحرائیں ہوتا ہے انسفیجن سے بنتا ہے تو اگر آپ کے پاس آئرن کی ڈیفیشنسی ہو پروٹو پارفیرن کی ڈیفیشنسی ہو یا آپ کے پاس گلو بین چین کی ڈیفیشنسی ہو تو آپ کے پاس جو انیمیا ڈیولپ ہوگو آپ کے پاس ہوگا مایکرو سیٹک انیمیا اور مایکرو سیٹک انیمیا میں آپ کے پاس جو مین کارپسکولر والیوم ہے وہ آپ کے پاس ایٹی سے کم ہوگا سو یہاں پر ہمارے پاس جو k Paris Hmm ty ھٹی 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 ھہم ھٹی 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 پروٹو فارفینن کو دیکھے پروٹو فارفینن ہمارے پاس سکسینائل کو انزائم اے پلس کلائسین سے جب یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں سو ان سے بنتا ہے ہمارے پاس امینو لیولونک ایسیڈ اور یہاں پر جو انزائم ہے وہ ہمارے پاس امینو لیولونک ایسیڈ سنتیز اور اس انزائم کو ورک کرنے کے لئے یہاں پر ہمارے پاس ویٹامین سکس جو ہے وہ ایزا کوفیکٹر آتا ہے پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے امینو لیولونک ایسیڈ سے ہمارے پ پاور فربلنوجین بنتا ہے پھر اس کے بعد ڈیفرنس ٹیپ بنتا ہے لاسٹ میں ہمارے پاس جب پروٹو پارفیرن بن جاتا ہے سو پروٹو پارفیرن پلس آئرن جو ہیں ان دونوں کو کمبائن کرتا ہے ایک انزائم اس کا نام ہے فیروکیلیٹیس اور وہ انزائم پر جب فیروکیلیٹیز ان دونوں کو کمبائن کرتا ہے تو ہمارے پاس بنتا ہے ہی اب ہمارے پاس یہاں پر کونجنائٹل سیڈرو بلاسٹک انیمیا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انزائم ہے ہمارے پاس ایمینو لیولونک ایسے سنتیز یہ ہمارے پاس ڈیفیکٹو ہوتا ہے یا اس کی ڈیفیشنسی ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس بنتا ہے سیڈرو بلاسٹک انیمیا اور یہ ہمارے پاس ہے ایکس لنکٹ دوسرا ہمارے پاس بھر سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اکوایٹ سیڈärtبلاسٹک انیمیا آکوایٹ سیڈر بلاسٹک انیمیا ہمارے پاس جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ٹاکسین کے ساتھ سیکنڈری ڈیولپ ہوتا ہے مطلب آپ کے پاس بoudی میں پہلے سے کوئی ٹاکسین وzingا ہوتا ہے اس کے سیکنڈری آپ کے پاس پھر سیڈر بلاسٹک انیمیا آجاتا ہے جو مہن میجر قاضل ہے اس میں ہمارے پاس ہے کہ الکوہولیزم کیا کرتا ہے ہمارے پاس میٹو کانڈریا کو پوائزن کرتا ہے میٹو کانڈریا کو ڈیفیکٹ کرتا ہے اس کی وضع سے پھر جو پروٹو پارفرنی وہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ہمارے پاس دیمیج ہو جاتا ہے لیٹ پوائزننگ لیٹ پوائزننگ بھی ہمارے پاس ایک میجر قاضل ہے کیونکہ لیٹ پوائزننگ کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس دو چیزیں کرتا ہے ایک ہمارے پاس ایمینو لیولونک ایسیڈ ڈی ہیڈرٹیز انزائم ہے اس کو انہیبٹ کرتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے یہ فیروکیلیٹیز انزائم تو اگر آپ کے پاس یہ انزائم انہیبٹ ہو گیا یا آپ کے پاس فیروکیلیٹیز انزائم انہیبٹ ہو گیا سو آپ کے پاس پروٹو پارفیرن نہیں بنے گا جو آپ کے پاس امینو لیولونک ایسے پروٹو پارفینوجین بننے کے لیے آپ کے پاس امینو لیولونک ایسے دی ہیڈرٹیز انزائم کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ انزائم آپ کے پاس انہیبٹ ہو گیا سو آپ کے پاس امینو لیولونک ایسے پروٹو پارفینوجین میں نہیں کنورٹ ہوگا اور پھر آپ کے پاس پروٹو پارفینوجین نہیں بنے گا اور اگر لیٹس سپوز آپ کے پاس یہ انزائم ٹیک ہے اور آپ کے پاس اینڈ ٹائم پر پروٹو پارفیرن آئرن کے ساتھ کمبائن ہونے کے لئے فیروکیلیٹس انزائیز انزائیز اگر یہ انہیبٹ ہو گئے تو تب بھی آپ کے پاس ہیم نئی بنے گا سو لیڈ پوائزننگ میں آپ نے یہ چیزیں یاد رکھیں کہ یہ دو انزائیز کو انہیبٹ کرتے ہیں الاد اور دوسرہ ہمارے پاس ہے فیروکیلیٹس پھر ہمارے پاس ہے ویٹامین بی سکس دیفیشنسی میں بھی ہمارے پاس پروٹو پارفیرن نی بنے کیونکہ ویٹامین بی سکس از ا کو فیکٹر کام کر رہا ہے ALS انتیس کے لئے اور ہمارے پاس کچھ ڈرگز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس قزیٹ و ایجنٹ بنتے ہیں سیٹرو بلاسٹک انیمیا کے لئے جیسے کہ فار ایسون ایزل ہے جو ٹی بی کے پیشنس ہوتے ہیں ہم ان کو یہ ڈرگ دیتے ہیں لیکن وہ سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس فیٹامین بی سکس کی دیفیشنسی کارس کرتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے فینس سیٹن سو یہ ڈرگز بھی ہمارے پاس ایکوارڈ سیڈرو بلاسٹک انیمیا ڈیولپ کر سکتے ہیں اچھا جب ہمارے پاس سیڈرو بلاسٹک انیمیا ہوتا ہے سو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جب سیڈرو بلاسٹک انیمیا ہوتا ہے سو ہمارے پاس پروٹو پارفیرن کی لیول کم ہوتا ہے یا absent ہوتا ہے اور iron ہمارے پاس mitochondria میں جو erythroid precursor cells ہیں ان کے mitochondria میں چلے جاتا ہے سو اس کی وجہ سے جو iron ادھر ہے اور proto-parpherin نہیں سو وہ iron وہاں پر load ہو جاتا ہے trapped ہو جاتا ہے mitochondria میں سو یہ iron loaded mitochondria میں جب وہ trapped ہو جاتا ہے سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو iron mitochondria ہے یہ nucleus کے surround میں ایک ring سا بنا دیتے ہیں اور اس ring جو cells ہے اس کو کہتے ہیں cilderoblastic anemia cilderoblastic anemia اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس ہیں nucleus erythroid precursor cells میں اور یہاں پر آپ کے پاس جو brew کرر کی ring سا بنے ہیں یہ آپ کے پاس ہے cilderoblastic anemia کے cilderoblast کہتے ہیں ان کو یہ آپ کے پاس ہے cilderoblast so cilderoblastic anemia کیا ہے ہمارے پاس cilderoblastic anemia is a condition in which cilderoblast are found and peripheral blood اب یہ آپ کے پاس یہ cilderoblast blood میں آتے normally اگر آپ دیکھیں normally آپ کے پاس normally جو آپ کے پاس cilderoblast ہے یہ آپ کے پاس جو bone میرو ہے اس میں present ہوتے ہیں erythroid precursor میں جہاں پر ابھی ہیم نہیں بنا ہوتا ہے اور اس میں آپ کے پاس پھر ہیم اپروٹا پارفرین بنتا ہے پھر iron بنتا ہے یہ آپ کے پاس نارمل ہوتا ہے لیکن جب cilderoblastic anemia ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس یہ cilderoblast پھر آپ کے پاس peripheral blood میں آ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں cilderoblastic anemia جو symptoms آپ کے پاس cilderoblastic anemia جو general symptoms ہیں اس کے وہ آپ کے پاس ہے fatigue, headache, shortness of breath, palpitation pale skin ہوگا اور pale conjunctiva ہوگا diagnosis میں کیا ہوتا ہے diagnosis میں آپ نے تین چیزیں جائے ہیں ایک ہمارے پاس جو cilderoblastic anemia اس میں ایک چیز ہے یہاں پر dimorphic cells آپ کو ملیں گے dimorphic means کہ آپ کے پاس پہلے تو normocytic, normochromic جو cells وہ آپ کو ملیں گے جو آپ کے پاس normal cells ہوتے ہیں جو ان میں جو hemoglobin کے concentration وہ آپ کے پاس normal ہوگا اور دوسرے cells آپ کے ملیں گے microcetic hypochromic کھل آپ کے پاس چھوٹے cells ہوں گے اور ان میں جو آپ کے پاس hemoglobin کا concentration وہ آپ کے پاس کم ہوگا اور size جو ہے جو color ہے آپ کے پاس hemoglobin کے وہ آپ کے پاس decrease ہو جائے گا اور mostly یہ جو condition یہ ہمارے پاس congenital جو condition ہے اس میں ہمارے پاس print ہوتے ہیں جو دوسرا acquired ہے اس میں کبھی کبھی ہمارے پاس normocytic ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کبھی کبھی microcetic cells بن جاتے ہیں جو cells میں بڑے ہوتے ہیں لیکن جو congenital ہے اس میں آپ نے یہ یاد رہے ہیں کہ آپ کے پاس normocytic normocytic اور آپ کے پاس microcytic hypochromia dimorphic cells آپ کو ملیں گے دوسرا ہمارے پاس جو bone میں رہو گا اس میں ہمارے پاس جو eritroid cells ہوگی ان کی hyperplasia ہوگی ٹھیک ہو گیا اور laboratory finding میں آپ کے پاس کیا ہوگا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو iron ہیو آپ کے پاس increase ہوگا store serum ferritin جو ہے ان میں آپ کے پاس iron increase ہوگا اور serum iron بھی آپ کے پاس increase ہوگا کیونکہ جو iron ہیو آپ کے پاس increase ہے proto-parpherin نہیں ہے تو iron iron آپ کے پاس consume نہیں ہو رہا اس کے علاوہ آپ کے پاس total iron banding capacity وہ آپ کے پاس decrease ہو جائے گی اور جب total iron banding capacity decrease ہو جائے گی تو inverse proportion آپ کا جو percent saturation وہ آپ کے پاس increase ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک اور condition کہ آپ کے پاس جو ایریتروسائر proto-parpherin level ہے وہ بھی آپ کے پاس decrease ہو جائے گا کیونکہ proto-parpherin ہے ہی نہیں اور آپ کے پاس یہاں پر iron زیادہ ہیں treatment میں citroblastic anemia کے treatment میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے vitamin b6 دینا ہے b6 آپ کے پاس یہ کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی enzymes آپ کے پاس ALA جتنے بھی رہ گئے ہیں ان کو stimulate کریں اور جو آپ کے پاس proto-parpherin ان کو ان کا start کریں دوسرا اگر آپ کے پاس severe anemia ہو پھر آپ نے ان میں blood transfusion دینی ہے اور ترڈ آپ کے پاس جو drugs وغیرہ causative agent ہوتے ہیں جیسے کہ فار ایزامپل آئیس اون ایڈرسیس وہ ان کا ویڈرال آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ یہ جسے citroblastic anemia اس کو giver کرنے میں یہ تورا سا help کر سکتا ہے تو یہ تا آپ کے پاس citroblastic anemia کی جوالے سے